السلام علیکم ویور وولکوپوٹو میرے چینل ہلوہ پڑی کی ریسپی کے ساتھ سٹر کریں ہلوہ پڑی کی ریسپی ریسپی سٹار کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلے ریسپی سٹارٹ کریں یہاں پر میں نے دو کپ میدا لیا اسے میں نے چھان لیا نمک اس کے اندر ہمیں ایڈ کریں گے اور ہاف چمچ کے قریب ہم اس میں چینی ہے اس کو ہم شامل کریں گے اور چیتری سے اس کو پہلے مکس کریں گے اب اس کے اندر ہم 3 سے 4 چمچ دہی پیا میں ایڈ کریں گے اس کو پہلے میں چمچ کے مدل سے مکس کریں گے دو چمچ میں اس میں گھی کے ایڈ کروں گے اسے بھی میں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اسے ایڈ کروں گے اس کو ہاتھ کے مکس کریں گے اس طریقے سے ہم نے ہماری یہ دو ابھی میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا نیم گرم پانی ایڈ کروں گے اور اس کو ہم نے اس کی جو ڈو ہے وہ کڑیوں کی سموسے کی طرح تھوڑی سخت بنانی ہے اس کی جو ڈو ہے کڑیوں کی یہ عام جو نورملی ہم آٹا گھن سے اس سے تھوڑی سخت ہوتی ہے ساتھ ساتھ آپ نے بطن کو بھی ساف کرتے رہنے اچھی طریقے سے گوند لینے ہماری اچھی طریقے سے ریڈی ہوگی ہے ابھی ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے میں بنا لوں گی میں اس کے پیڑے بنا لوں گی ابھی ہم نے اس طریقے سے اندر کی طرف فورڈ کر کے چھوٹے چھوٹے پیڑے میں نے بنا لیا ہے ان کو آپ نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھنا ہے اور ابھی ہم کسی کپڑے وغیرہ سے ٹاکے ان کو ریسٹ پر رکھتے ہیں اور اتنی دیر میں میں چنے بناوں گی تو چلے چنے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں پین میں میں نے سرکو کا آل ڈالا ہے میں نے گرم کر لیا ہے اور میں نے ایک پیاس چوف پر بھی ڈالی ہے اس کو ہم نے براؤن ہونے تک پرائی کرنا ہے پیاس ہمارے لائٹ پراؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں ابھی میں اس میں ایک چمچ چوئے وہ لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کروں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے جو مثال اس کے اندر اب ابھی ہم ایڈ کریں گے وہ زیرہ پورڈر ہے دھنیا پورڈر ہے ہلدی پورڈر ہے لال میچ ہے کالی میچ ہے اور نمک ہے یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنی ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے فلیم کو آپ نے لو رکھنا ہے پانی ایڈ کریں اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے ابھی میں اس میں چنے ایڈ کروں گی یہ میں نے پہلے سے بھال کے رکھ لیا ہے یہ اس طریقے سے گلے ہوئی ہونے چاہیے اور ان اچھی طریقے سے اس کے اندر مکس کریں گے ابھی میں نے ان کو دو منٹ تک اچھی طریقے سے گون لیا ہے یہاں پہ دوٹ مارٹر کا پیسٹ ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے مارٹر کا پانی سوک ہے ابھی اس میں میں ایک گلاس پانی کے ایڈ کروں گی اور اس کو تقریباً پانچ سے چھ مٹ تک ہم ڈاک کے پکائیں گے چنے ہمارے بالکل ریڈی ہیں ابھی یہاں پہ میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس میں تھوڑا سا گرم مسالہ اور میتھی ڈالوں گی میں نے ایک پین لیا ہے اور ایک کپ گھی کے لیے ایک ہی کپ میں نے سوجی کا اور ایک ہی کپ چینی کا لینا ہے اس کی جو مقدار ہے آپ نے برابر رکھنی ہے اس کو ہم نے ہلکا گرم کرنا ہے ایک کپ سوجی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے جو ہے اس کے اندر بھوننا ہے اس کو ہم نے لگتار چمچ کو بھوننا ہے اور اس وقت تک ہم اس کو بھونیں گے جب تک اس میں خوشبو آنا شروع ہو جائے اور سوجی کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پہ سوجی میں سے خوشبو آنا شروع ہوگی ہے آپ نے فلیم کو لو رکھنے اور یہاں سے تین چار دھانیں یہ میں نے اس میں لیچ پورڈر کے ایڈ کروں گی یہاں پہ میں نے ایک ہاف کاف جو ہے میں نے وہ دودھ کے لیے اور کلر کا ایڈ کر لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور ساتھ ہی چینی پورڈر جو ہے وہ شامل کاری ہوں آپ نورمل چینی بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے لچوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ میں نے تین کپ پانی لیا ہے اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کروں گی یہاں دو چمچ ناریل کا پورڈر ہے یہ اس کے اندر ایڈ کریں گے ہلوہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے ہم زیادہ اس کو سخت نہیں کرنا کیونکہ پوری کا جو ہلوہ ہوتا ہے وہ سوفٹ سوفٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں فلیم کو آف کر دوں گی ابھی ہم اپنی پوریاں تیار کرتے ہیں ان کو میں سائٹ پہ کر دوں گی اور ایک کو کر کے ہم بیل لیں گے یہاں پہ بروڈ میں میں نے تھوڑا سا گی لگا لینا ہے اور بیل لنے کے ساتھ بھی ہم نے گی لگانا ہے ابھی ہم ان کو بیل لیں گے یہ اس کو میں نے بیل دیا ہے باقی کی بھی میں اس طرح سے بیل لوں گا آرام سے آپ نے ڈالنا ہے اس کو سائٹ چینج کریں گے اور اس کو ہم فورا نکال لیں گے ابھی یہ زبردست بان کے ریڈیو یہ ہے باقی بھی میں اس طرح سے بنا لوں گی فائنلی میرے یہ پوڑیاں اور ہلوہ اور یہ چینے بان کے ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ